آپ لوگ نے ہمارے تندوری ناں تو سنا ہی ہوگا دیکھنے میں کافی پیارا بلکل ڈبروٹی ٹائپ موٹے موٹے بنتے ہیں بہت ہی مزگ بنتے تو اس کی پیچھے محنت بہت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ محنت دکھائیں گے آپ کو انڈانے والے دنوں میں اس کی قیمت جو ہے نا لاکھوں میں ہوگی اسلام علیکم قائز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ جیسے کہ آپ سبی لوگ کو معلوم ہے کہ میں افغانستان آئے ہوں جب سے افغانستان آئے ہوں یہاں کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جا رہا ہوں جو کہ آپ لوگ کو کافی پسند آ رہے ہیں آپ لوگ کے پیار آپ لوگ کے بر بر کی کمنٹ آ رہے ہیں کمنٹ میں جو ہے نا یہ بھی تھا کہ منٹو بھائی آپ نا ڈیلی لائف روٹین پہ ایک ویلوگ بننا ہے تو سین ایسا ہے کہ میرا آیا ہوا تقریباً ایک مہینے پلاس ہو گیا ہے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تقریباً مہینہ پانچ دن کر لو تو مہینہ تمہیں ریسٹ کیا آگے پیچھے ایسے دیکھا شادی دیکھا شادی اٹینڈ کی آگے پیچھے گھما اپنا انگور باغ دیکھا زمینے دیکھیں اپنا انگور باغ اور گاؤں کے یا زمین کے یا گاؤں انگور باغ کے کچھ ایسے ہی ویڈیو میں نے جمع کر کے ویڈیو بنائی جو کہ آپ لوگ کو کافی پسند آ رہے ہیں آپ لوگ کو کمنٹ آ رہا ہے بھائی آپ اپنی ڈیلی لائف پہ ایک ویلوگ بنائیں تو آج کا جو پلان ہے آپ لوگ نے ہمارے تندوری ناں تو سنا ہی ہوگا دیکھنے میں کافی پیارا بلکل ڈبروٹی ٹائپ موٹے موٹے بنتے ہیں بہت ہی مزگ بنتے تو اس کی پیچھے محنت بہت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ محنت دکھائیں گے آپ کو تو کائز ابھی کسینے سے ہے کہ میں ابھی ہوں گھر میں تو صبح کیا ناشتہ میں نے ابھی تک نہیں کیا تو میرا پلان ہے کہ تھوڑا سے انگور شنگور کھالوں انگور باغ سے انگور لیا تھا انگور شنگور کھالوں تو صبح صبح میں ٹرائے کرنے جا رہا ہوں ہمارے پاس ہیں انگور اور اس جانب جو ہے نا دودھ انگور اور دودھ ٹرائے کریں گے آج جانے سے پہلے میں کھویں سے ان کو بھر کلاؤں گا تو ان تینوں کو ریڈی میں لوٹ کر کے باہر کھلاؤں گا تو گائز اپنا ڈیلی روٹین شروع ہو گیا ابھی جا رہا ہوں فائنلی نکل چکا ہوں راستے میں ہوں تو ابھی صبح صبح جا رہا ہوں اور وہاپسی ہوگی شام کو کم از کم گھنٹے ڈیٹ گھنٹے کا راستہ ہے تو آنا جانا کافی مشکل رہتا ہے اس لئے دوپیر کو بھی وہیں گزاریں گے اور میں نے وہاں کے انتظام کے لئے لیا ہے وارٹر یہ پانچ لیٹر کا گیلن پانی لیا ہے اور اس پہ ہمیرے ٹیفن دوپیر کو روٹی کھاؤں گا موسیقی فائنلی پہنچ چکا ہوں اپنے ڈسٹینیشن میں تو سینے سا ہے کہ ابھی میں جا رہا ہوں ایسے جگہ سے یہ آپ کو بھی دکھا دیتا ہے یہ جو آپ کے سامنے منظر ہے ایک ٹائم تھا کہ یعنی ایک سال پہلے یہاں سے جو انا پانی بیٹا تھا تو دوسرے جانب یہ اس سائٹ پر بھی ہے تو فیلحال ایک سال ہو گیا ہے ایک سال سے جو انا یہاں کا پانی رکا ہوا ہے یعنی یہاں سے جو پانی بیٹا تھا وہ پانی روک لیا گیا ہے پتہ نہیں کیوں روکا گیا ہے لیکن ایک سال ہو گیا ہے گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پانی بلکل نہیں گزرتا اس کی وجہ سے پانی نہ گزرنے کی وجہ سے جو انا یہاں پر کشتکاری نہیں ہو پاری تو ابھی میں آیا ہوں اور تھوڑا سا پیدل راستہ ہے ابھی یہاں سے یوں جا رہا ہوں تھوڑا سا آگے کر کے جو انا میرے ابو کی زمین ہے وہاں پر جو انا تھوڑی سی کٹنگ شٹنگ کرنی ہے جو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے تندور کے لئے یہ سہارا بھی جمع کر کے لے کے جائیں گے اور اس کو آگ لگانے میں کام آتا ہے تو کافی مجھے پیاس بھی لگی ہے اور تھوڑا سا یہاں پر پانی پی لیتا ہوں اور آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کے بدن میں جو آپ کو سویٹر نظر آ رہا ہے تو اس کا کردار کیریکٹر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس گیلن کو یعنی بوتل کو تھنڈا رکھتا ہے یعنی اگر سویٹر کو گیلہ کر دیا جائے یہاں پر جو نے فریزر وغیرہ نہیں ہے اس لئے یہاں کے گاؤں کے لوگوں کا معمول ہے اس طریقے کو اپناتے ہیں کافی بیسٹ کافی بیسٹ جگار ہے ویسے میں نے چیک کی ہے کافی بیسٹ جگار ہے پانی اتنا تھنڈا رہتا ہے کبھی ٹرائی کی جائے گا آپ لوگ بھی تو ابھی میں پانی پیتا ہوں اور وہاں پہ پہنچنا ہے میرا آج یہاں پہ دوسرا دین ہے میں اپنا سارا سامان کل لے آئے تھا سامان میں کچھ یہ چیزیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو بیلچر ٹائپ ہے اس کے ساتھ جو ہم کٹنگ کریں گے یہ جو لگے میں میرا آج کا ٹارگٹ جو ہنا یہ سارا کٹنگ کرنا ہے اس طرح اس کو جو ہنا جمع کرنا ہے پھر اس کے بعد تین سے چار دن اس کو جو ہنا سوپنے میں لگتا ہے پھر اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے گھر جو کہ آپ کو میں بتایا ہے اس کو جو ہنا تندور میں جلانے کے لئے اور ہمارے پاس ہے سیفٹی کے لئے یہ شوز ٹائپ ہے جو پیروں میں پینیں گے بکوز ہم آئے میں ہیں ریکستان ٹائپ ایریا میں ایسے یہاں پہ سام بچھوہ غیرہ بھی مل سکتے ہیں اس لئے جو ہنا سیفٹی مست ہے سیفٹی کے انتظام کے لئے بھی یہ جو ہنا ہم پیروں میں ڈالیں گے تو دوسرا سائٹ پہ ہے اور اس سے جو ہنا یہ اٹھانے میں کام آتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں پہلے میں اپنے شوز چینج کر لیتا ہوں اس کے بعد کام شروع کرتے ہیں تو گائز اپنی تیاری ہو گئی ابھی سارے ایک ساٹ سے کام شروع کرنا ہے اب باری ہے روٹی کھانے کی دوپیر کے بارہ بچ چکے ہیں تو فائنلی یہ جگہ ہم لوگوں نے ڈونڈی ہے ہم سے مرات میرے چاچو کے بیٹے نہیں بھی جوائن کر لیا جو ابھی سائگل میں آیا تھوڑی در پہلے تو مس تہری ہے یہ جو پل کے نیچے جو انا چھاؤں ہیں ہم یہاں پہ روٹی کھائیں گے دوپیر کی روٹی یہاں پہ کھائیں گے فیلال یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے نا یہاں پہ ایک ٹائم تھا یعنی ایک سال پہلے یہاں پہ فل فل یہاں تک بر بر کی پانی آتا تھا یہاں سے تو ایک سال ہو گیا یہ جگہ خوشک پڑا ہوا ہے بارال ابھی ہم لوگ روٹی کھائیں گے کافی بھوک لگی ہے یہ جو ہے مین روڈ ہے اور اس سیٹ سے شروع ہوتا ہے ہمارا ایریا یعنی یہ ہو گا کم از کم پانچ سے چھے کھنال جگہ اور ابھی اس کی کیمت ہے صرف ایک لاکھ افغانی روپیز میں یا اگر پلس کر لو ایک لاکھ دس ہزار روپیر اس کی کیمت ہے انڈانے والے دنوں میں اس کی کیمت جو ہے نا لاکھوں میں ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی